موسیقی سخاری اور مسلم کی احادیث بنو امیہ کی کارستانیوں کے حوالے سے پڑھنے کے بعد اہل بیعت کی شان میں پڑھنے کے بعد آپ لوگ تو اس بات سے ایگری کر گئے ہوں گے میری اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں کہ اہل بیعت کی محبت کا تقاضی صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے وہ اہل بیعت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے کیوں؟ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں غدیرِ خم کی قرآن اور اہل بیعت سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک عثمہ نبیل اسلام نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کہا اور پھر کہا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دینا تھا تین دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا تو مراد کہا کہ ڈر جانا اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ان کا ساتھ دینا ان کے محالفین کے خلاف ان کا دفاع کرنا اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہم بنو امیہ کے خلاف جنگ سیفین میں مولا علی کی طرف سے تلوار نہ اٹھاتے یقیناً اٹھاتے کیونکہ ہم مولا علی کو حق میں سمجھتے ہیں تو آج چونہ سو سال بعد ہم اپنی زبان بھی ان کے لیے نہیں کھول سکتے یہ میرا گولڈن کوٹ ہے اللہ کے فضل سے مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ بات کی کہ اگر ہم اس زمانے میں مولا علی کے محالفین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آج ہم اپنی زبان بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں اور زبان بھی اپنی ذاتی نہیں وہ احدیث بیان نہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی اسلام نے فرمائی ہے ہم اللہ کے نبی سے ٹکر لے لیں تو اس سے یہ ظل بھی نکلا کہ جو لوگ گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام کے مابین ہونے والے مشاجرات ان جنگوں کو اختلافات کو ڈسکس نہیں کرنا یہ آپ کو وہ کیوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اہلِ بیعت کے محبین تو کبھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یار اہلِ بیعت کے جو کی جنگیں ہیں بنو ویہ کے ساتھ آپ اسے ڈسکس نہ کریں وہ کیوں نہیں یہ بات کرتے انہیں پتا ہے کہ بھئی ہمارے سپورڈ میں حدیثیں کڑی ہیں نبی الاسلام کڑے ہیں امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا مسند آمد میں اور مجموع زبایت کے اندر جس پہ حوک کے کتے بھی بھونکیں گے احترام ان کا اپنی جگہ ہے دنیا اور آخرت میلہ کے نبی کی بیوی ہیں باقی اس کے پر بڑی تفصیلی ویڈیوز ہیں جنگ مہروان کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارش کے خلاف کتال کریں گے بخاجی مسلم دونوں میں آیا اور بالدوگ سی مسلم کی اس حدیث سے پلی لیتے ہیں کہ جنبی الاسلام فرمایا کہ امت جب دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی تو جو گروہ خوارش کے خلاف کتال کرے گا وہ اقرب الالحق ہوگا تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہوا کہ دوسرا بھی حق پہ ہوا دوسرا کیسے حق پہ ہوگا میرے بھائی جب نبی الاسلام بخاری میں ہی حدیث ہے کہ وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی تو حق پہ کہاں سے ہوں یہ محاورتاً بات ہے جس طرح کہ سورہ العمران میں آیا کہ منافقین کے بارے میں کہ غزبہ احد کے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق جو ہے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے یہ محاورتاً ایک بات ہے سلکبرہ البعی حقی میں واضح موجود ہے امار بن جاسر نے فرمایا کہ اہل شام اہل سفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے یہ کہتے ہیں ظالم لفظ دکھاؤ دکھا دیئے ظالم اور فاسق اب اس پورے سینایریو کے اندر جو شخص یہ بات کرے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جنگوں کو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں لیکن تم اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار بنو اور اللہ کے نبی کے ان فرامین کے اوپر پردہ ڈالو اور اس کو ڈسکس ہی نہ کرو تو ایسا شخص مجرم ہوگا کے نہیں اور یہی کام ہوا با ہے گنیت و طالبیم میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی اگرچہ سید تھے لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آسکے اور میری کئی مطلب بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نیجی محفلوں میں میں نے انہیں کلیر کٹ کرے میں نے کہا کہ ان میں ناصبیت کی بو ہے سیدھی سی بات ہے ہم نے اہلِ بیعت سے آگے کون ہے اہلِ بیعت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا مولا علی کے جو ساتھی شیعہ تھے ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا یہ تو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی اس کے نتروں میں بیٹھ جائے پوری ایک کہانی بنا کے تو ہم تو کہہ رہے ہیں امار بن یاسر کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگی ہے نا عبدالقادر جلانی جیسے کروڑوں لوگ اس کے برابر نہیں ہیں تو وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم جو ہے وہ صحابہ کی جنگوں کو ڈسکس نہ کرو اور امار بن یاسر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم اور فاسق ہے اور بخاری میں امار بن یاسر کا خطبہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے آئیشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یعنی ہم اترام کرتے ہیں لیکن اللہ تمہیں ازمایے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اطاعت یعنی انہوں نے مولا علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا اور حضرت آئیشہ کی اطاعت کو گویا کہ اللہ کے خلاف قرار دیا اور بلکل ٹھیک ہے سورہ امیسام میں ہے یا ایوہ الذین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے اس کے تحت بلکل صحیح بات کی تو ہماری بن یاسن کی میں بات مانو یا عبدالقادر جنانی کی بات مانو یا آمزہ بریلوی کی بات مانو ان کا بھی سکول افتارٹ یہی تھا جتنے مرضی کوئی محبے اہلِ بیعت نے چاہے مولا ساگ ان کو رحمت اللہ لے کہا ہے کہ جو مرضی کہتے ہیں ہم تو یہ ہمیں تو ان میں ناصبیت کی بو آتی ہے اس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی ہیں تو یہ ناصبیت ہے نا میرے بھائی یہ چھوٹی ناصبیت ہے اس کے لیے انجینئر صاحب والا آپ کو جو ہے نا وہ عقصہ لگانا پڑے گا یہ پیچھے ان لوگ کی منٹیلٹی کیا ہوتی ہے ظالموں ایک طرف تم لوگ کہتے ہو کہ علی حکبر ہے اور ہم علی کے زمانے میں ہوتے تو جنگ سفین میں علی کے ساتھ ہوتے جمل میں علی کے ساتھ ہوتے تو جب تم جنگ سفین میں علی کے ساتھ ہو کے تلوار اڑھاتے تو سامنے عبر بن آس اور معاوی ابن عبی سفیان آتے تو تم نے تلوار پینک دے نہیں تھی آج نبی کے حدیثیں ان کے مقابلے پر آ رہی ہیں تو تم لوگ گنگ شیطان بنے ہو تو مجھے تو بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اسی طریقے سے امام غزالی بھی انہوں نے تو مطلب اخیاء العلوم کے اندر تو انہوں نے تو مطلب واقعہ کربلا کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اسے ایک درمادہ کھول جائے گا جس میں مولانا ساگ صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے جب میں نے اپنے اسے جو ان سے میں نے انٹرویو کیا 23 مارچ 2012 کو تو مولانا ساگ رہی مولانا نے بڑی پیاری بات ارشاد پر بھی کہ چور کی داڑی میں تن کا ظالموں اہلِ بیعت کو مارا ہوا ہے یہ چوری کی ہوئی ہے تمہارے بڑوں نے اس لیے تمہاری داڑی میں تلکہ ہے کہ نہ کربلا کو ڈسکس کرو تو اللہ کے نبی تو ڈسکس کر رہے ہیں کربلا اپنی زندگی میں ڈسکس کی ہے مسند احمد میں حدیث ہے جب مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا حضور رو رہے تھے اور حسین کو اٹھایا باتا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قرمان آپ کو کس نے غمناک کر دیا اور میں ابھی جبریل اسلام آئے تھے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس بچے کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور میرے کہنے پر وہ انہوں نے یوں مٹھی مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی حضور تو کربلا ہونے سے بھی جو ہے وہ پچاس سال پہلے کربلا کو یاد رکھے ہیں اور پھر وہ مسند احمد کی حدیث جو حد تواتر کو پہنچے ہوئی ہے عبداللہ ابن باس کے آلموس کئی شگردوں نے نکل کی ہے کہ انہوں نے ایک دوپیر کے وقت خواب دیکھا نبیل اسلام کی وفاد کے پچاس سال کے بعد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور وہ ظاہر ہے نبیل اسلام کا چہرہ مغارق بھی پچانتے تھے بغاری مسلم کی حدیث ہے میری جو اپنی شکل ہے اس میں شدان نہیں آسکتا اور وہ شکل ظاہر سحابہ تو پچانتے تھے کہ یہ کونسی شکل ہے اور آپ کے بال بکھ رہے ہوئے ہیں پراندہ حالت ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئے اور فرمایا ہے میں حسین اس کے ساتھی ہوں کا خون صبح سے جمع کر رہا ہوں یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر پاہتی یہ نہیں کہ آپ واقعی عبداللہ میں موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا پھر کافی عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ نبی علیہ السلام کے نوازے کو یوں شہید کر دیا گیا اور اسماعیل دیل بھی جو دیوباند اور اہلہ دیس کے پکے اببا جی ہیں روانی جنہوں نے تقویت الیمان لکھی ہے وہ پوری کتاب ہے تقویت الیمان اور تذکیر الاخوان یہ کٹھی چھاپی ہوئی ہے اہلہ دیسوں نے بھی دیوباندیوں نے ہم نے اپنے جی پی جی بھی اس میں اس کا ڈسپلیئے کئی بار کرایا ہے اپنے کلپس کے اندر انہوں نے اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہے یزید پلید اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی نا نبی علیہ السلام خون جمع کر رہے تھے اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی دھکی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے نوازے کے ساتھ جو کچھ ہوا اب ہم ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اندر کس دین کے اوپر چل رہے ہیں اب تو انہوں نے جتنی یاشییں کرنی تھی کر لیں اب کوئی نہیں بچے گا بیعت کا دشمن جی چاہے کوئی پرانا ہے کوئی نم ہے یار جب ہم بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نو سے اختلاف رائے رکھتے ہیں عدب کے دائرے میں مورا علی کی سپورڈ میں تو شیخ عبدالقادر جرانی تھی شاہی کوئی نہیں شیخ عبدالقادر جرانی تھی شاہی کوئی نہیں اور عبدالقادرلوی تھی شاہی کوئی نہیں اور عمام غزالی تھی شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے اب یہ سیئے صاحب نے مجھ سے اگلوائی یہ نا بات اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں پیر ہوں اور میرے اتنے مرید ہیں چھوٹی عمر میں میں گھدیرشین بن گیا تھا اور میں اب کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں تو اب اتنا بڑا مجھ سے ٹرث رویل کروانے کے عوض میں صرف ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فورا ٹکٹ کٹ آئیں اور جیل پہنچیں ٹھیک ہے مجھے نیکسٹ